ہلو سٹوڈینٹس آج ہم آپ کو کیمیکل پروپرٹیز آب بینجین کے بارے میں بتائیں گے یہ سوٹ ویڈیو ہے اس میں ہم میکنیزم نہیں بتائیں گے کیول ڈائریکٹ پروڈیکٹ بتائیں گے تھوڑا سا ہنٹ دیں گے آپ کو آپ کم سمیہ میں زیادہ سکھ جائیں اس لیے اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں کیمیکل پروپرٹیز آب بینجین تو بینجین کا فارمولا سب کو پتا ہے بینجین کیا ہے بینجین کو ہم اس طریقے سے سو کرتے ہیں ڈبل 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 ہائی ٹیمپریچر ہائی پریسر پر نکل اور پلیٹنم کٹلیس کی پرجنس میں ہائیڈوجن اس میں ایڈ ہوگا بیسے اس میں ایڈیسن ڈیکشن جنرل ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ ریجوننس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے لیکن یہ تین پائی وانڈ ٹوٹیں گے یہ تین پائی وانڈ ٹوٹیں گے ایک ہائیڈوجن ادھر ایک ادھر تو اس حساب سے تھری تھری ٹو جا سکس ہائیڈوجن لگ جائیں گے اور لاسٹ میں کیا بن جائے گا سائیکلو ہیکزین تو یہی ریکسن آپ کو یاد رکھنی ہے نکل پلیٹنم کی پرجنس میں تھری ہائیڈوجن اس میں تھری ایس ٹو اگر اس میں مولیکل ایڈ ہوگی تو سائیکلو ہیکزین بن جائے گا کیا بن جائے گا سائیکلو ہیکزین بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پہلے کتنے تھے ہائیڈوجن سکس پہلے کتنے ہائیڈوجن تھے سکس اب سکس ہائیڈوجن اور ایڈ کر جیے کتنے ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس میں کلورین ایڈ کر رہے ہیں سن لائٹ کی پرجنس میں سن لائٹ جانتے ہیں ای برابر کیا ہوتا ہے ایچ نیو سن لائٹ کی پرجنس میں بینجین کی ریاکشن کرا رہے ہیں کلورین سے ہیلوجن سے یہاں کلورین جگہ برومین نبھی لے سکتے ہیں اور لاشٹ میں کیا ہوا پائی ون کتنے یہاں پر تین پائی ون ہے تین و پائی ون ٹوٹیں گے تو اس حساب سے چھ سیل لگ جائیں گے چھے سیل ایڈ ہو گئے اور یہ دیکھئے ایک ایک ہائیڈوجن پہلے سے پرجنٹ تھا بینجین میں تو سی سکس ایس سکس اور تین ایک وہ چھے سیل لگ گئے تو بن گیا سی سکس ایس سکس سیل سکس اسے ہم چھے سو چھانچٹ بھی کہتے ہیں اسے ہم بینجین ہیگزا کلورائیڈ بھی کہتے ہیں بینجین ہیگزا کلورائیڈ گیمیکسین بھی کہتے ہیں اسے لینڈین بھی کہتے ہیں اور یہ ایک پہمس کیٹ کیا ہے کیٹ نہ سک انسیکٹی سائیڈ ہے اب بات کرتے ہیں بینجین کی تو بینجین کے ہیلوجینیشن کی بات کرتے ہیں تو ہیلوجینیشن آپ کو بتائیں یہ جو سبسٹیوشن ڈیاکسن ہے آپ کے سامنے یہ سبسٹیوشن ڈیاکسن ہم نے لکھ دی ہے 1, 2, 3, 4, 5 سبسٹیوشن ڈیاکسن ہیں سب سے پہلا نام ہے ہیلوجینیشن کا اور آپ کو ایک چیزی یاد رکھنی پڑے گی بینجین میں جو بھی substitution reaction ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اگر آپ جانتے ہوگی benzene میں ہر carbon پر کیا ہوتا ہے جللی سے بتاؤ ہر carbon پر ایک ایک hydrogen ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی plus آتا ہے electrophile کیا کہتے ہیں اسے ہم electrophile کہتے ہیں electrophile آئے گا h plus iron جائے گا تو electrophilic substitution reaction دیتا ہے کونسے reaction دیتا ہے تو اسی لیے اگر آپ دھیان سے دیکھو یہ benzene ہے benzene کی halogenation کر آ رہے ہیں halogen میں chlorine bromine کی reaction کر آئیں گے تو یہ cl2 یا bi2 لیں گے اور یہ halogen carrier ہے halogen بھاگ کہتے ہیں ان کا کام کیا ہے جیسے یہ octet پورا نہیں ہے تو یہ Lewis acid ہے alx3 اس میں سے x minus نکالے گا تو ایک x plus پیدا ہوگا کیا پیدا ہوگا وہ x plus benzene کے پاس جائے گا x plus iron نکال دے گا تو اس طریقے سے بن جائے گا halogen iron کیا بن گیا اسی طریقے سے اگر substitution میں ہم کرائیں nitration تو nitration کے اگر ہم بات کرتے تو nitrating mixture ہوتا ہے estrus 4 اور h no 3 ان دونوں کی reaction سے کیا پیدا ہوگا no 2 plus پیدا ہوگا اب no 2 plus اگر آپ دھیان سے دیکھیں آئے گا اور اس میں benzene سے h plus iron جائے گا تو plus آرہ plus آرہ تو یہ کیا کہنایا گا electrophilic substitution نیxion nitro benzene من گیا اب بات کرتے ہیں sulfonation کی کس کی بات کرتے ہیں sulfonation کی تو sulfonation میں کیا ہوتا fuming estrus 4 لیتے ہیں تو fuming estrus 4 میں estrus 4 estrus 3 reaction کر کے estrus 3 plus پیدا کرتے ہیں sulfonik group تو یہ electrophil پیدا کر رہے ہیں کیا پیدا کر رہے ہیں کیونکہ یہ substitution reaction کا نام ہے electrophilic substitution reaction plus آئے گا اب benzene میں دیان سے دیکھو estrus 3 H plus آئے گا H plus آئے گا تو کیا بن جائے گا دیان سے دیکھو benzene sulfonik acid اب ایک بہت famous reaction جس کا نام ہے friedel craft reaction یہ دو پرکار کی ہوتی ہے alkylation acylation alkylation میں alkyl group جڑتا ہے acylation میں دیکھو دیان سے benzene میں کیا جڑو گیا acyl group اب بنتا کیسے سب سے پہلے alkylation کرانے کے لئے یہ methyl kolide لے لیا alkyl halide اور اس کی reaction لویس acid سے کرائی alcl3 سے alcl3 نے cl کھیچ لیا اور cs3 پلس پیدا ہوا اور cs3 پلس benzene کے پاس جا کے H plus آئین دے دے گا H plus آئین دے دے گا اور cs3 پلس جڑو گیا اس کا نام کیا سب کو پتا ہے talوین نام ہے کیا نام اس کا talوین تو benzene سے talوین کیسے بناتے ہیں سمجھ میں آ گیا alkylation phader craft reaction اب بات کرتے ہیں acylation کی acetylation کی تو اس میں acetyl kolide لیا rcocl ok تو یہ alcl3 لویس acid اس نے cl- کو لے لیا تو cs3 co پلس پیدا ہوگا اب cs3 co پلس benzene کے پاس جائے گا H plus آئین دے دے گا تو کیا بن جائے گا acetyl group لگ گیا cs3 تو اس کا نام بن گیا acetyl phenol کیا بن گیا acetyl phenol بن گیا اب بات کرتے ہیں ایک famous reaction جس کا نام ہے gutter man coach ldi synthesis اس میں کیا ہوتا carbon monoxide reactant reaction کرے گا اور یہ catalyst scl اور alcl3 scl اور alcl3 میں catalyst to alcl3 alcl3 cl- لے لے گا H پلس آئین اس co کے پاس جائیں گے co یعنی cho بنے گا اور cho benzine کے پاس جائے گا cho پلس H پلس آئین نکل جائے گا اور یہ بن جائے گا benzel ڈیائیڈ کیا بن گیا benzel ڈیائیڈ تو benzine سے اگر benzel ڈیائیڈ بنانا ہو تو آپ یاد رکھئے gutter man coach ldi synthesis reaction اس میں لیا جاتا co اور scl اور catalyst ہوتا alcl3 اب بات کرتے ہیں benzine سے بنجل ڈیائیڈ بنائیں گے اس reaction کا نام ہے gutter man ldi synthesis بس آپ یہ یاد رکھنا ہے اس میں جو بھی reactant لیں گے scl scl لیں گے یہ دو reactant لیں گے alcl3 لویس acid ہے یہ elektro file پیدا کرے گی وہ اس میں ایڈ ہوگا اور اس کی hydrolysis کر دیں گی تو اس طریقے سے کیا بن جائے گا بنجل ڈیائیڈ بن جائے گا کیا بن جائے گا بنجل ڈیائیڈ بن جائے گا اگر اس reaction کو تھوڑا دھیان سمجھنا ہے تو آپ اس کی mechanism next video میں آپ کو سمجھائیں گے ٹھیک اس طریقے سے ایک ایڈکٹ بعد میں اس کی hydrolysis ہو کے کیا بن جاتا ہے glioxal کیا بن گیا cho cho کو کیا کہتے ہیں glioxal تو بنجین سے glioxal بنانے کے لیے اوزون سے reaction کراتے ہیں اور اس کی انٹرمیڈر بیج بنتا اوزانائیڈ آگے آتا یہ کیا کرائے گا oxydation اب بنجین کا oxydation کرائیں بنڈیوم دونوں ایڈیسن ہو گئی دیکھئے یہ سائیکلو ایکزین اور بی ایس سی کا بننا اور یہ آپ کا سبسٹیٹویشن ہو گیا ہیلویجنیشن نائٹیشن سلفونیشن الکائیلیشن اور اسائیلیشن اور یہ بنجین سے کیا بن گیا تمہارا بنجل لیائیڈ گٹرمن کوچل لیائیڈ گٹرمن لیائیڈ